اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے یہ خصوصی پروگرام آج ہم پرائم منسٹر ہاؤس سے ریکارڈ کر رہے ہیں اور ہمارے خصوصی گیسٹ پرائم منسٹر ہاؤس کے مکین دکے ٹیکر پرائم منسٹر انوار اور حق کاکر صاحب ہمارے صاحب موجود کاکر صاحب اللہ علیکم اللہ علیکم اللہ علیکم کیسے ہیں آپ کے لئے سے بڑے سالوں کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات جی آفٹر کوئٹا کوئٹا کے بعد بلکل اگزیکلی فور منس ان در پی ایم ہاؤس ناؤ مور دن فور منس ایکچولی جی مورنس کیسا رہا ہیکٹک زرا کام ظاہر ہے it's quite demanding تو فوکسڈ ہو کے کام کرنا پڑتا ہے آچھا but so far so are you ready for it کہ اتنا کام ہوگا اتنا ہیکٹک ہوگا to be honest with you نہیں مجھے اتنا اندازہ نہیں تھا آچھا کہ یہ فیزیکلی اتنا ڈیمانڈنگ ہے منٹل پریشر تو چھنے اپنی جگہ پر so hell لیکن آپ کو بڑا ٹائم ڈیڈیکیٹ کر کے فوکس کر کے کام کرنا پڑتا ہے آچھا اوپیشل انگیجمنٹس اوپیشل انگیجمنٹس اوپیشل انگیجمنٹس اوپیشل انگیجمنٹس تو it's a wholesome package آچھا اوپیشلی بات ہے you evaluate yourself آپ ہمیشہ ہر بندہ جو بھی کام کر رہا تھا اس کو evaluate کرتا ہے آپ کو آپ نے آپ کو اوپی تک جو ساڑھے چار مہینے تکمیدن ساڑھے چار مہینے جتنے بھی گزرے ہیں کس رہا evaluate کیا آپ کو you think کہ آپ نے آپ کو بیٹھے چیزیں اس سے بھی بہتر سکتا تھا انٹینشن یہی رہی کہ ایشورد پڑ می ہارت اور سول انتو می ہورک آمی باز وقت آپ کو یہ لگتا ہے کہ بہت ساری چیزیں اس سے بھی بہتر سکتی تھی اور there is always a room for improvement تو ستیسفیکشن جو نیسا ستیسفیکشن کی وہ ستا اگر آپ کو اچھی ہو جائے تو it is death of creativity وہ نہیں ہوتا زیادہ بہتر ہے کے ٹھیک پرائم منسٹر کے لئے اکثر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر سے جاب زیادہ اس لئے ڈیفیکلٹ ہوتی ہے بکوز ایرون ایرون ایسا کہ جی آپ نے انا بیلنس رکھنا ہے اور ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کی تو ایک پوائنٹ اف یو ہوتا ہے ایرون نوز کہ یہ اپنی پارٹی کی ساتھ ہی چلیں گے لیکن KT کے پرائم مینسٹر کے لئے بڑا ہی ایک difficult spot ہوتا ہے اب آپ کے اوپر بھی ظاہری بات ہے اس وقت بہت سی جماعتیں نرازمی ہیں کہ جناب کاکر صاحب جس طرح ان کو کام کرنا چاہیے وہ level playing field جس کا بار بار ذکر ہوتا ہے وہ نہیں ہو رہا How do you face that? منصور دیکھیں میں جو political criticism آتی ہے particularly آپ election کے campaign کے دوران جب اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے most of the time آپ کو اپنے voters کو بھی attract کرنا ہوتا ہے اور اس کے لئے you do generate narrative and I understand that کہ کوئی political party اپنے voters کو اٹریک کرنے کے دے باز اوقات اس طرح کی ریٹرک سے کام لیتی ہے لیکن on a very serious note ہم نے کوشش کی ہے کہ کسی بھی without fear and favor جو dispensation ہے گارمنٹ کی اس کو meritocracy کے بنیاد پہ اس کی enforcement کریں اور اس کے بعد election ہو اور ان اپنے گھر جائیں لیکن آپ نے کہا it's rhetoric ریٹرک سے زیادہ آپ کے خیال میں ایسی چند چیزیں نہیں ہیں جو actually on ground ہو رہی ہیں جو کہ واقعی یہ لگتا ہے کہ level paying field موجود نہیں ہے اچھا میں we have a checkered history اور ہمارے ہاں تباتر کے ساتھ ہر حکومت پہ اس طرح کی الزامات elected caretaker اور otherwise یہ الزامات لگتے رہے ہیں کبھی کسی ایک جماعت کی طرف inclination کا acquisition رہی ہے کبھی کسی اور جماعت کی طرف یہ acquisition رہی ہے یہ تسلسل ہمارے political culture میں رہا ہے ایسے blatant انداز میں کوئی دورانیے میں چیز ہوئی ہو جس پہ میں یہ سمجھ سکوں کہ یہ ہمارے باعث کو display کر رہا ہے ایسی چیز ابھی تک evidence میرے سامنے نہیں ہے باقی ظاہر ہے الزامات کی حد تک تو میں نے کہا وہ رہے گا یہاں پہ تو اب یہ صورتحال ہے کہ پچھلے 48 گھنٹے میں تیرا complaints کے لوگوں سے nomination papers تک چھین لیا گیا ہیں پاکستان تحریکین صاحب کے candidates سے لیکن یہ don't you think that's evidence enough دیکھیں اگر کسی specific individual یا individuals ایسا ہوگا we'll inquire into that it's across the board actually from Karachi to khayber صحیح میں یہی ارز کروں کہ policy یہی ہے کہ طریق انصاف as a political party is registered with election commission of Pakistan they are legitimate entity to participate in elections ان کو روکنا قطعا غیر قانونی ہوگا اگر کوئی کر رہا ہے اگر کہیں پر ایسی انتظامی شکایت آ رہی ہیں تو election commission of Pakistan would look into it اور اس میں ہمارا جو رول ہوگا ہم بھی اس کو assist کریں آپ کا رول actually میں نے آپ کے اور بھی انٹیویوز دیکھے اس میں آپ نے بار بار یہی کہا کہ election commission نے actually اکام کرنا ہے لیکن administratively کچھ زمدہ داری ہیں تو آپ کی گلے پر آتی ہیں administratively بالکل ہماری آتی ہیں اور اس میں میں یہی ارز کر رہا ہوں کہ جہاں پہ specific شکایت آئیں گی تو according to the law we will respond to that لیکن it's getting back to us پہلے یہ صورتحال تھی کہ ان لوگوں کو جلسے کرنے کی جانت نہیں مل رہی کانو میٹنگز کی جانت نہیں مل رہی اور اب جب election schedule آیا ہے nomination papers دینے کی بات آئی ہے اب وہ بھی نہیں ہو رہا لگ یہ رہا ہے کہ there is a systematic method going on کہ پاکستان طریقین صاحب کے candidates کو actually election لڑنے ہی نہیں دینا نہیں ایسا نہیں ہوگا اور میرے خیال میں انشاءاللہ جب election day آئے گا آپ دیکھیں گے کہ پاکستان طریقین صاحب کے platform سے candidates بھی موجود ہوں گے وہ participate بھی کریں گے اور جو ان کے supporters ہیں ان کے اپنے vote بھی کریں گے اچھا چلے میں پچھلے چار مہینے کی بات کروں پچھلے چار مہینے میں دیکھیں ایک تو election commission پاکستان کے ساتھ ہماری بڑی close coordination ہے جتنی بھی ان کو election کے حوالے سے تیاری کی ضرورت تھی financial assistance تھی administrative support درکار تھی وہ ہم نے انشور کی ہے کہ ان کو available ہو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی بڑی ہم نے کوشش کی ہے کہ ہمارے جانب سے executive کی جانب سے کوئی کوتائی نہ ہو کہیں پہ electoral process میں کوئی رکاوٹ نہ ہے اور حط الوسائی یہ کوشش ہے کہ نصبتا جتنے transparent انداز میں اس پہ questions ہمیشہ اٹھتے آئے ہیں مجھے پتا ہے کہ شاید اب بھی اٹھیں گے لیکن اپنی جانب سے ہماری کوشش ہے کہ transparent انداز میں electoral process کو ہم پائی تکمیل تک پہنچائیں نہیں لیکن آپ نے کوئی officially کوئی شکایت کی ہو یا کسی کو orders دیئے ہو کہ یہ کیوں ہو رہا ہے this needs to stop ایسا کوئی attempt ہوا دیکھیں کوئی کوئی ایسی بڑی چیز other than یہ کہ individual شکایت اگر آئی ہوں وہ بھی ہمارے prime minister office میں کوئی اس طرح direct شکایت تو کوئی نہیں آئی ہے لیکن اگر کہیں پر کوئی آئی ہے تو کچھ صوبائی حکومتوں نے اس پہ actions لیے ہیں وفاقی حکومت کے domain میں اگر کوئی ایسی چیز آئی ہے جو کہ بہت blatant violation ہو تو ہم ضرور لیں گے لیکن ابھی تک کوئی ایسی بڑی چیز نہیں جائی ہے کارکر صاحب it's right on the TV TV بے نظر آ رہا ہے پاکستان تحریکن صاحب جو ہے وہ پنجاب کے اندر ابھی تک جلسہ نہیں کر سکی allowed ہی نہیں ان کو میرا اچھا میرا اپنا پھر یہی view ہے کہ یہ پھر کہہ رہے ہیں کہ جی allowed نہیں ہے میں provincial government پنجاب کی جو ہے ہم ان سے پوچھیں گے کہ کون سی ایسی رکاوٹ انہوں نے ڈالی ہے کیا انہوں نے 144 کا نفاظ کیا ہے کسی قانون کے دائرے میں ان کو روکنے کی کوشش کی ہے اور اگر کی ہے تو کیوں کی ہے یہ ساری وہ ڈیٹیلز ہیں لیکن there is no policy کہ ہم طریقہ انصاف کو جلسہ نہ کرنے تھے they can come out they can mobilize politically آپ جھنڈا نہیں پاکستان طریقہ انصاف کا لے کے چل سکتے لاہور کے اندر اچھا میں نے میں خود لاہور سے تعلق رکھتا ہوں جی بالکل رکھتے ہوں میں نے کئی جھنڈے ان کے دیکھتے میرا خل میں شاید اگر آپ کے بارے میں نہ بتاؤنا کہ آپ پرائم منسٹر ہیں کیٹے کے پرائم منسٹر ہیں اور اگر آپ گھاڑی کے اندر پی ٹی آگے جھنڈا لگا لیں تو شاید آپ کو بھی پلیس ٹھوک لیں آپ کی assessment ہے ہو سکتا ہے اس طرح آپ نے observe کیا لیکن میں نے خود کئی جگوں پہ جب لاہور تو تین بلک کے میں نے وزٹس وہاں پہ کی ہیں مجھے کئی جگوں پہ تلک انصاف کے جھنڈے نظر آئے ہیں عمارتوں پہ نظر آئے ہیں مختلف جگوں پہ نظر آئے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ بالکل جھنڈے کو کیری کرنے پہ بھی پابندی ہے ایسا نہیں ہے آجھا آپ کو لگ رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہے جتنا جتنا پاسبل ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں مطلب واقعی سب کے پاس لیول پلینگ فیلڈ More or less More or less سب کے پاس ہے پیس وارڈی کے پاس بھی ہے پی ملین کے پاس بھی ہے پیس وارڈی کو بھی یہ شکایت تھی صرف پی ٹی آئی نہیں تھی پھر آپ نے دیکھا کہ بلوستان میں بہت سارے لوگوں نے پیس وارڈی کی طرف جانا شروع کیا وہاں پہ انہوں نے ان کی پارٹی کو جوائن کیا تو نہ میرے خیال میں نگران حکومت کا اس میں انکریج کرنے میں کوئی کردار تھا نہ روکنے میں کوئی کردار تھا ایکچلی اس وقت آپ کو پتہ ہے پاکستان کے جو ٹیلیویشنز ہیں اس کے اوپر عمران خان صاحب کی تصویر نہیں دکھائی جا سکتی this happened right under your watch عمران خان صاحب کی تصویر تصویر یا ان کی تصویر تصویر سپیچ کوریچ everything total man اچھا میں اس کو دوبارہ چیک ضرور کر رہوں گا میرے خیال میں تو بہت سارے جگوں پہ ان کے مطالق تفسریں بھی ہوتے ہیں تفسریں ہوتے ہیں تصویر نہیں دکھا سکتا can you can you right now looking at the camera give this permission کہ خان صاحب کی تصویر دکھائی جائے میں دس تصویریں لگا لے مجھے کوئی گورنمنٹ کی کوئی ایسی policy ہے نام نے کوئی ایسی instruction دی ہے اگر کوئی ٹی وی چینل خود اس قسم کی self-censorship انہوں نے لگائی ہے تو اس کا اس کی زیبیداری میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی نگران حکومت اور ان چینلز کے لئے اگر کوئی فال آؤٹ آتا ہے تو the prime minister will be there to save the channel چینلز کے لئے دیکھیں جتنی at times negative coverage اس نگران حکومت کی ہوئی ہے ہم نے اس پہ کوئی فال آؤٹ نہیں دیا تو کسی سیاسی رہنما کی تصویر دکھانے پہ ہم کیوں دیں گے آچھا we take pride in this کہ ہم نے اس دوران میں کسی چینل کے اشتہارات بن کی ہیں نہ کسی print میڈیا کے اشتہارات بن کی ہیں despite ڈساگریمنٹس کمپلینز وہ ہوئی ہیں we have communicated with them we have talked to them لیکن ہم نے اس طول کو بلگل بھی استعمال نہیں کیا میں sorry to say this لیکن مجھے اس طرح لگ رہا ہے کہ you're someone جو بڑا tech-saving انسان ہے میں آپ کو بڑی دیر سے جانتا ہوں آپ ٹویٹر پہ بھی بہت ایکٹیو ہیں آپ واتس اپ بھی ایرگرلی استعمال کرتے ہیں i've seen you online منی اٹھائیمز ایک دو گروپس کے اندر بھی آپ بڑی دیر سے موجود ہیں مجھے اس طرح لگ رہا ہے کہ آپ کو شاید نہیں پتا کہ گراؤن ریالیٹی اس پر کیا ہے مجھے i have this feeling یا تو آپ کو صحیح طرح بتایا نہیں جا رہا آپ کے آپ تک کی انفرمیشن بھی پہنچ رہی مجھے اس طرح فیل ہو رہا ہے جیسے بالکل بھی آپ کو نہیں آئی گیا یہ آپ کی بالکل سبجیکٹیو اسسمنٹ ہو سکتی you are entitled to that لیکن میں دوبارہ مہتبانہ انداز میں گزارش کر لوں کہ ہم نے کسی ٹی وی چینل پہ کسی نیوز پیپر پہ اس دورانیے میں جو ایڈورٹیزمنٹ کے ٹول کو ایز ای پینلٹی کے طور پہ استعمال کرتے ہیں as a stated policy to the information minister میری clear instructions ہیں اور ہم نے کسی کے خلاف استعمال نہیں کہ اگر کئی ہیں تو اس کو ریکارڈ پہ ضرور لے کے اس پہ آنا چاہیے ریکارڈ پہ آج اب یہ recently ایک اور جو because obviously you're the care take a prime minister you're supposed to take care of the whole country ایک اور چیز recently دیکھی گی ہے کہ خواتین کے ساتھ جو ہے وہ بھی بڑی نائنسافیاں ہوئی ہیں recently جو اسمان ڈار ہیں سیالکورٹ سے جن کا تعلق ہے ان کی والدہ کی ایک ویڈیو سامنے آئی ان کے گھر کے اندر جو ہے allegedly گھر کو توڑا گیا دروازے کو توڑا گیا عورتوں کے ساتھ بتمیزی کی گئی اور اسی لیے because she intends to contest the elections وہ election لڑنا چاہتی ہیں ان کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہوا ہے یہ بتا لگا جی بالکل اس پیسیفک کیس پہ میری ان کو انسٹرکشنز دی ہیں پنجاب گورنمنٹ will come back with the report عثمان ڈار صاحب کی والدہ ہمارے لئے محترم ہیں اور کسی بھی خاتون یا مرد جو کہ political process میں حصہ لینا چاہتا ہے ان کے ساتھ اگر اس طرح کا رویہ ہو یہ بلکل قبل برداشتی ہے and we will look into that کہ یہ کیوں ہوا ہے کس نے کیا ہے and we will try to do its remedy یہ اور بھی جو خواتین ہیں ایک خاتون ہے جت کا نام خدیعہ شاہ کے کیسز پہلے لاہور میں چل رہے تھے وہ ایک کیس سے ان کو رہائی ملتی تھی دوسرے میں گرفتار کر لیتے تھے دوسرے سے رہائی ملتی تھی تیسرے میں گرفتار کر لیتے تھے اور جب لاہور کے سارے کیسز ہو گئے وہاں پہ بھی بریعت ہو گئی یا ان کو زمانت ملی تو ان کو اب کوئٹہ لے گئے آپ کے شہر میں اور میرے شہر میں وہاں پہ جا کے اب اس کیس کے اندر اگر دو چار افراد ہیں جس میں خواتین ہوں یا مرد ہوں ان کو اگر لاہ ایک یا ایک سے زائد کیسز ان کے خلاف ریجسٹر کرتی ہیں تو ان پرنسپل یہ گورنمنٹ کا اور ریاست کا رائٹ ہے وہ غلط ہو سکتے ہیں وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں اس کے لیے ایک فورم اویلیبل ہے ہمارے نظام کے اندر ہمارا ایک جوڈیشل سسٹم ہے وہ اس کو میٹیگیٹ کر سکتا ہے اس کے لیے ریمیڈی پروائیڈ کر سکتا ہے لیکن حکومتوں کو اس چیز سے روکا نہیں جا سکتا کہ وہ اگر سمجھے کہ کوئی شخص کسی مخصوص کاروائی میں ملوث رہا ہے تو اس کے خلاف کوئی قانونی کاروائی کی جائے تو جو بھی کاروائی ان صاحبہ کے خلاف ہوئی ہے وہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئی ہے لیکن وہ کیسز تب منظر آم پر آتے ہیں جب ایک کیسز زمانت ہوتی ہے تب پتہ لگتا ہے اچھے تو دوسرا بھی تھا دوسرے سے ہوتی تو پتہ لگتا ہے تیسرا بھی تھا اپسلوٹلی میں یہی ارز کر رہا ہوں کہ اگر ایڈیشنل کوئی ایف آئی آر ان کے خلاف جو درج اگر ہوئی ہے اس ایڈیشنل ایف آئی آر کے درج کرنے کے رائٹ کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا وہ رائٹ موجود رہتا ہے ہو سکتا ہے بعض اوقات مسیوز ہوا لیکن جوڈیشنل سسٹم وہاں پر موجود ہے جو ان کو ریمیڈی دے سکتا ہے اور بہت سارے لوگ وہاں سے ان کو ریمیڈی مل رہی ہے اچھا بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس وقت جیلوں کے اندر بھی ہیں جو نو مئی کے اندر بھی گرفتار ہوئے ہیں لیکن وہ الیکشنز بھی لڑنا چاہتے ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں اس طرح ایک سنم جعوید ہیں وہ بھی گرفتار ہیں ابھی تک کنوکٹرڈ نہیں ہیں ان کے راہ میں بھی رکاوٹے ڈالی جا رہی ہیں مجھے پیغام آیا دو دن پہلے ڈاکٹر یاسمین راشد کی طرف سے جیل سے اور میں چاہوں گا کہ میں آپ کے سامنے وہ پیغام رکھوں اور وہ یہ تھا کہ جی میرے پیپرز کی ویریفکیشن کے لیے جو پراسس ہے وہ کمپلیٹ نہیں انہیں دیا جا رہا ہمارے حلکے کے اندر جو برکرز ہیں ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے چھاپے مار کے گرفتار کیا جا رہا ہے دیکھیں جو لوگ نو مئی کے حوالے سے ان پہ الزامات ہیں اور وہ الزامات کا سامنا کر رہے ہیں کوٹس میں کر رہے ہیں یا دوسرے انویسٹیگیٹیو ایجنسیز اس میں کاروائی کر رہی ہیں ان کا پولیٹیکل فیٹ جو ہے نا وہ بھی قانون کے دائرے میں ہی ڈیٹیمن ہوگا اگر قانون ان کو اجازت دے گا پارٹسپیشن کی تو ان کو ضرور ملے گی اور اگر قانون نہیں دے گا تو ہم اس رکاوٹ کو قانونی رکاوٹ سمجھیں گے ادر دن نو مئی کی انویسٹیگیٹیو میرے خیال میں باقی تمام لوگوں کو ایک اور فارمولا بھی یہ ساری چیز کے اندر اور وہ فارمولا یہ ہے جو لگ رہا ہے کہ اگر آپ ایک فلانس سیاسی جماعت کے اندر چلے جائیں آپ بے شک پاکستان طریقین صاحب سے آپ کا تعلق تھا بے شک آپ نو مئی کے اندر ملاوث تھے لیکن اگر آپ ایک سپیسیفک سیاسی جماعت کے اندر چلے جائیں تو آپ کے سارے گناہ دھول جائیں گے نہ آپ کو کوٹس تنگ کریں گے نہ آپ کے لئے پرابلمز ہوں گی نہ چھاپے مارے جائیں گے نہ آپ کے گھر کا دوازہ توڑا جائے گے اگر یہ تاثر ہے یہ تاثر ہونا نہیں چاہیے نو مئی کو میں ان پرنسپل سمجھتا ہوں کہ اس کو لوجیکل کنکلوجن تک پہنچنا چاہیے کیونکہ وہ ہمارے سوشل آرڈر کا جو اگزسٹنشل اس کے سامنے تھرٹ تھا اور میں اس کو بہت سنجیدگی سے لیتا ہوں اگر کوئی لوگ اپنی پولیٹیکل افیلیشن چینج کرتے ہیں اس میں ان کو لینینسی دکھائی دیتی ہے میرے خیال میں کہاں ان کو کتنگی لینینسی شو نہیں کرنی چاہیے ڈسپائٹ وہ کسی بھی جماعت سے ان کا تعلق ہو ان کو کانوں کا سامنا کرنا چاہیے ان دیشوٹ جب سے میں آپ کا یہ انٹیگو کر رہا ہوں تب سے لے کر آپ تک ایکچولی آپ میری ساری باتوں سے اگری کر رہے ہیں کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے وہ بھی نہیں ہونا چاہیے لیکن you have to admit کہ یہ ہو رہا ہے this is what's happening right under your watch نہیں not under my watch کہ میں نے یہ policy دیوی اور اس policy کی implementation caretaker government دے رہی ہے ہمارے ہاں پولس کا بھی ایک نظام موجود ہے دوسرا نظام کے players موجود ہیں اگر کہیں پر اس میں لوگوں کو ease out کیا جا رہا ہے تو دوبارہ میں کہوں گا یہ domain ہوگا election commission of Pakistan کا کہ وہ اس کو ضرور monitor کرے اور میں as a custodian of the caretaker government یہ committed ہوں کہ 9 مئی کے ان rights میں یا arson میں جو بھی شخص involve ہے میری رائے میں ان کو public office hold نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جس قسم کے political behavior کی demonstration اس دن ہوئی ہے اس قسم کے political behavior کے لوگ اگر سنجیدہ public office holding کی طرف چلے جائیں گے ان سے میری expectation یہ نہیں ہوگی کہ وہ پاکستان کے ریاستی امور کو بہتر انداز میں چلا سکیں گے ایک آدمی یعنی اس میں عمران خان صاحب بھی آتے ہیں اس میں آپ بھی آسکتے ہیں میں بھی آسکتے ہیں عمران خان صاحب بھی آسکتے ہیں انوار بھی آسکتے ہیں central figure تو وہی ہے میں اس کے central figure سے زیادہ تمام figures میں interested ہوں جتنے participants ہیں یا central figure ہے وہ equally responsible نہیں لیکن the whole thing started کیونکہ عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا نا سو میں یہاں سے آپ کا یہ بیان لے کے جا رہا ہوں کہ نگرہ وزیراعظم یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب nominated ہیں 9 مہی کے واقعات میں اور آپ کا یہ کہنا ہے کہ 9 مہی کے اندر جو لوگ ملوث ہیں وہ ان کو کوئی office hold نہیں کرنا چاہیے وہ تو پھر عمران خان صاحب بھی آتے ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد بھی آتی ہیں اور بھی دیگر لوگ آتے ہیں جو اس وقت تک ملوث ہیں میں دوبارہ اس کو allegedly اس میں میں دوبارہ اس کو clarify کر دوں ان کو اگر کسی ایک فرد کے ساتھ جوڑا جائے تو ہو سکتا ہے کہ headline بن جائے لیکن میں headline سے زیادہ interested principle میں ہوں میں اس principle کی بات کر رہا ہوں کہ جو لوگ ریاستی installations پہ physical حملہ آور ہوں اور وہ physical حملہ آور ہونے کے ساتھ ساتھ اس radicalized political views کو لے کے چل رہے ہوں وہ جب public office کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں میری نظر میں ایسے radicalized view کے لوگ اگر public office hold کریں گے تو وہ ریاستی امور انجام دینے کے لیے fit نہیں fit نہیں یہ میری رائے ہیں اچھا اگر اس کی جائے دیتا ہے نہیں دیتا یہ لیکن آپ خود بھی actually اس پورے set up کا حصہ رہے ہیں آپ کا تعلق جس جماعت سے تھا وہ اتحادی تھی عمران خان صاحب کی میں اچھلی آپ کی پیکچرز دیکھ رہا تھا آپ نے خان صاحب کے تصویریں بھی کچھوائی ہیں میں دو دفاع جس میں آپ وہ ایڈریس کر رہے تھے انجام دیتا ہے سمیٹ میں رکھا یو این جی اے کا اسیمبلی سشن تھا جو میں نے بھی اٹنڈ کیا تھا اور وہاں پہ میں نے خان صاحب کے ساتھ نہیں مگر یو این جی اے میں میں نے تصویر لی تھی 2019 کے بارے میں نے دو مرتبہ ووٹ بھی دیا ان کو 2013 میں بھی دیا 2018 میں بھی دیا میں ریکارڈ پہ یہ بات کر چکا ہوں کہ میں نے اس لیے نہیں دیا تھا کہ وہ پاکستان کی ریاستی اداروں کے حملہ ہوگا میں نے اس لیے دیا تھا کہ گورننس کا نظام امید ہم رکھ رہے تھے کہ ان کی لیڈرشپ میں بہتر ہوگا پاکستان کا جو ایڈوکیشن سسٹم ہے پاکستان میں جو ہیلت سرویسز ہیں پاکستان کا جو انفرسٹرکچر ہے پاکستان میں جو ٹیکس کلیکشن ہے اس کی جو سپینڈنگ ہے یہ تمام آسپیکٹ جو گورننس کے ہیں ہم یہ امید رکھتے تھے کہ وہ بہت بہتر انداز میں امپلیمنٹ ہوگا لیکن بدقسمتی سے وہ نہیں ہوا پولٹیکل ریڈکلائیزیشن کیا آپ نے چکے بھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے بات کی آہ do you agree with this کہ پچھلے دس سال کے اندر گیارہ سال کے اندر پاکستانی عوام کو زبردستی جو ہے وہ سپون فیڈنگ کی گئی پاکستان تحریکن صاحب کے لیے اور عمران خان صاحب کے لیے اور ان کو ایک لیٹر بنا دیا گیا پور اس جماعت کو کھڑا کر دیا گیا اور اب جب ایکچولی ڈسمنٹل کرنے کی باری آ رہی ہے تو وہ بھی زبردستی کی خیال میں ایک ایک ویو یہ ہے کہ ان کو create کرنے کے لیے بھی پوری فورس لے لگائی گئی اور اب ڈسمنٹل کرنے کے لیے بھی فورس لگائی جا رہی ہے میرا یہ خیال ہے کہ جو overall political circumstances جس میں ہم جی رہے ہیں جس قسم کا ہمارا political ambience اور environment ہے اس نے ایسے experiments کو جنم دینے کے لیے trigger کیا اس ماحول نے اور پھر اس کے reversal کو بھی اسی political environment نے trigger کیا اس میں بہت سارے institutional players ہوتے ہیں جو کہ اس میں role play کر رہے ہوتے ہیں eventually اسی نے evolve ہونا ہے اور اس نے settle بھی ہونا ہے اس لئے میں جو دونوں چیزیں artificial سے زیادہ indigenous نظر آتی ہیں اچھے آپ کے خواہد میں ابھی بھی جو کچھ ہو رہے وہ indigenous ہو رہے ہیں دیکھیں جو لوگ اس فنومنہ سے پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں شاید بہت زیادہ جگہوں پر یہ realization نکھا ہے کہ یہ governance پاکستان کے governance structure کے لیے مناسب experiment نہیں ہے اور بہت سارے لوگ پہلے شاید genuinely یہ سمجھ دیتے کہ اس سے پاکستان بہتر انداز میں govern ہوگا and lessons learned یہ سکھا گیا ہے کہ نہیں ہوا بیرون ملک مقیم جو پاکستانی ہیں ان کی بہت بڑی تعداد پاکستان طریقہ انصاف کو support کرتی ہے you being a k-taker prime minister ان کو کس طرح یہ message دیں گے ان کو کس طرح سمجھائیں گے دیکھیں ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم انہیں یہ سمجھائیں کہ آپ طریقہ انصاف کو support کریں یا نہ کریں they are free individuals ان کی مرضی ہے وہ جس جماعت کو choose کرنا چاہتے ہیں اپنے لیے ہاں میری ضرور میں نے اگر vote کرنا ہوگا میں یہ ضرور دیکھوں گا کہ پاکستان کو کون بہتر انداز میں رول کر سکتا ہے govern کر سکتا ہے اور اسی جماعت کو میرے خیال میں میں vote دوں گا جس کے پاکستان کے economic revival کا کوئی agenda ہو جو کہ ایسی manifestos اپنے سامنے لے کر آ سکیں جہاں پہ doable اور deliverable کی indications موجود ہوں اور اگر وہ نہ ہو اور محض ایک historical support کی بنیاد پہ کسی بھی جماعت میں وہ کوئی religious political party ہو سکتی ہے جیسے نون لی کے لئے سب کچھ ہو رہا ہے جیسے نون لی کے لئے ساری ٹھنڈیاں وائے چل رہی ہیں میں دوبارہ آپ کو عرض کروں یہ کام پاکستان کے عوام کا یہ ہمارا نہیں ہے میں ایک voter کی ایسیت سے اس دن جاؤں گا اور اپنا vote بھی کاسٹ کروں گا اور جو جماعت یا candidate مجھے ایسے لگے جو کہ اس governance structure میں بہتر result دے سکتے ہیں میں اس کے لئے اپنا حق کے رائدہی استعمال کروں گا اور میرے خیال میں واقعی پاکستانیوں کو بھی ہونسلی اس کو اسی طرح ایکسرسائز کرنا چاہیے کیونکہ ازاری بات ہے جس طرح میاں صاحب کا رائیول ہوا پاکستان کے اندر اپنے ان کے آنے سے پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے وہ گرتاری ہو سکتے ہیں آپ کے ایک بیان تھا لیکن پھر جس کس ان کا پروٹوکول ہم نے دیکھا اور جس کس ان کا سیکیورٹی کور ان کو دیا گیا وہ تو اس طرح لگ رہا تھا کہ اسے ہی در پرائی منسٹر ان ویٹن اچھا یہ اگین اٹس ان امپریشن اور تاثر کی بات ہے ہی اس بین تھرائیس در پرائی منسٹر اٹس کنٹری سیکیورٹی دینے کے حوالے سے خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ جتنے بھی ہمارے بڑے پولیٹیکل فگرز انکلوڈنگ امران خان صاحب مولا فضرمان صاحب ہو گئے زداج صاحب ہو گئے بلال صاحب ہو گئے میاں صاحب ہو گئے مریم صاحبہ ہو گئی یا اور جو بھی پرومیننٹ ہماری لیڈرشپ ہیں ایک بہت بڑا کنسرن کریٹیکل گرمنٹ کے پاس جہاں پہ انٹیلیجنس ریپورٹس بھی موجود ہیں کہ سیاسی زومہ کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے اگر ہم ان کو انسیکیور کر کے ایکسپوز کر دیں پبلک میں اور خدا نہ کریں خدا نہ کریں کسی کے خلاف کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو اس کا ملبک کدھر گرے گا پرائماریلی ہم پہ گرے گا ساتھ میں یہ کانسپیٹیسی تیوریز ساری جنریٹ ہوگی کہ جناب یہ تو الیکشنز کو ڈیلے کرانے کے لیے ایک سازش کی گئی ہے سو اون ان سو فور سیکیورٹی کے حوالے سے تو ہم نے جتنا کچھ کیا ہے وہ بلکل ٹھیک کی ہے اور ہمیں ہر ایک کے ساتھ یہ کرنا چاہیے کمپین کے دوران آپ کے پاس یہ ریپورٹس ہیں ابھی آنے والے وقت کے لیے بہت میں کوئی علام نہیں جنریٹ کرنا چاہتا لیکن دیفینیٹلی یہاں پہ یہ جو ایک ٹیوریزم کا ویو کا سامنا ہے وہ کیا نہیں چاہیں گے کہ کسی ایسے پرومننٹ انڈویجول کو ٹارگٹ کیا جائے ڈسرپشن کی طرف سیچویشن کو لے جایا جائے یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں اور we are quite ویجلنٹ on that اور یہ ہماری رسوانسیبیلٹی کہ ہم ان کو سیکیوریڈی پرائی اور اس لسپ میں عمران خان صاحب بھی شامل ہے میں کسی بھی فرد کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا دیکھیں جو ٹیوریسٹ ہیں وہ کسی بھی پرومننٹ انڈویجول کو مجھے بھی ٹارگٹ کر سکتے کسی اور کو بھی کر سکتے گرمنٹ کی رسپونسیبیلٹی ہے کہ اس پہ پرپیرڈ رہیں اور تمام لوگوں کو اکراس دی بورڈ سیکیور کیا جائے کمپین کرنے والوں کو سیکیور کیا جائے ووٹرز کو سیکیور کیا جائے سیکیوریٹی چاہے اس میں جو بھی امپریشن کریئیٹ ہو ناظرین پرائی منسٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں سوالات کے جوابات دے رہے ہیں کچھ اور سوالات بھی ان کے سامنے رکھنے ہیں ایک چھوٹے سبے کے بعد ہمارے ساتھ رہی جائے ناظرین ویلکم بیک آفٹر دی بریک دکیئر ٹیکر پرائی منسٹر انوارور حق کاکر صاحب نے آج ہمیں پروگرام میں ہمارے ساتھ شرکت کی ہے سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں سابق چیف جسسس ساکر بنسار صاحب کے گھر کے اوپر جو ہے اپیرنٹلی ایک گرنیڈ حملہ کیا گیا اس کا مطلب کہ سیکیورٹی پروٹیکول جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہے دیکھیں یہ اللہ کا بڑا کرم ہوئے کہ کوئی جانی نقصان اس میں نہیں ہوا لیکن یہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا مجھے لاس نائٹ اس کی رپورٹس ملی ہیں یہی وہ چیزیں ہیں جو میں آپ کو ارز کر رہا تھا کہ یہاں پہ ایسے فورسز موجود ہیں جو کہ ڈسرپٹیو ٹنڈنسیز کے ساتھ چاہتی ہیں کہ لوگوں کو ٹارگٹ کیا جائے تو اگر ہم سیکیورٹی لوگوں کو پروائیڈ کریں گے یہ الزام لگے گا کہ جی دی وانٹو پروجیکٹ ایسپیسیفک انڈویجور ایسا فورت کمیگ پرائم منسٹر بات ایسی نہیں ہوتی ہے جو پرومیننٹ پولٹیکل فگرز سوشل فگرز چوڈیشل فگرز ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا وہ ہمارے منڈیٹ میں ہے وہ ہماری ذمہ داری میں ہے اور انشاءاللہ وہ پوری کرنے کی پروشش کریں آپ نے پروٹیکشن کی چکے بات کی تو ایک اور جو ایک trend ریسنٹلی پچھلے چند مہینوں میں دیکھا گیا وہ چند سیاستدانوں کے والے سے دیکھا گیا کہ وہ چلے کے اوپر چلے جاتے ہیں چلے کے اوپر جاتے ہیں واپس آتے ہیں اور کسی دوسری سیاسی جماعت کو جوائن کر دیتے ہیں یا سیاستی چھوڑ دیتے ہیں اور پاکستان طریقے انسات کو بھی چھوڑ دیتے ہیں یہ پتا کر رہا ہے آپ نے چلے کے لیے کسی جا رہی ہیں دیکھیں میرے خیال میں یہ سوال ان سے بنتا ہے ہم سے اس لیے نہیں بنتا میرے سامنے کوئی ایویڈنس نہیں آئی ہے کہ کوئی غیر قانونی کام ہوا ہے وہ اگر کچھ وقت کے لیے روپوش ہوئے ہیں اور اس کے بعد منظر عام پر آتے ہیں اور ایک پولیٹیکل پوزیشن لیتے ہیں یہ ان کا سیاسی کردار ہے یہ ان کا سیاسی سفر ہے اور وہ ہی اکاؤنٹبل ہیں کہ اپنے اس رویے کو ایکسپلین کر سکے ہمارا اس سے کوئی لینہ دینا نہیں اور ان کا یہ جانا آپ کے خیال میں اورگانک ہے اور اپنی مدزی سے میرا رائے میری رائے مختلف بھی ہو سکتی ہے میری رائے یہی بھی ہو سکتی ہے جو آپ فرما رہے ہیں لیکن میں اس کا جواب دے نہیں ہوں کیونکہ یہ ان کا عمل ہے ان کو پبلک پوزیشن لینی چاہیے کہ وہ کیوں روپوش ہوئے اور انہوں نے کیوں یہ سٹانس لیا آپ کے خیال میں اس میں ڈر کا کوئی ایلمنٹ نہیں ہے کہ وہ جرے میں ہیں یا نہیں بتانا چاہتے کسی قسم کی بھی سپیکولیشن ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جبر کے تحت یہ کہا ہو میں یہ بھی سمجھ سکتا ہوں کہ انہوں نے کنوکشن کے تحت یہ بات کی ہو دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں لیکن ایکسپلینیشن ان کی بنتی ہے ہماری نہیں بنتی ان کی ایکسپلینیشن جس کو ٹھائے گیا انہوں نے بتانا ہے یا غائب ہو گیا کل کو میں غائب ہوتا ہوں چالیس دن کے لئے پچاس دن کے لئے سو دن کے لئے جب میں منظر عام پہ آؤں گا تو یہ ذمہ داری تو میری ہے کہ میں یہ بیان کروں کہ میں جبر کے تحت ہوا ہوں اپنی مرضی سے ہوا ہوں یہ اشارے دوں تب حکومت پہ ذمہ داری یا کسی اور پہ ذمہ داری ڈالی جا سکے گی جب تک انہوں نے خود کوئی ایویڈنس نہیں دیا تو میں کیسے کوئی پوزیشن لے گوں اچھا جو آپ کی نظر میں وہ جہاں بھی جا رہے ہیں جو کچھ بھی کر رہے ہیں فیلال اپنی مرضی سے ہی کر رہے ہیں بہت سارے لوگ جو ہے نا انٹیویوز بھی وہ جو دے رہے ہیں وہ سارے اپنی مرضی سے ہی دیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنی مرضی سے دے رہے ہیں لیکن اگر وہ اپنی مرضی سے نہیں دے رہے ہیں انہوں نے جو جبر کا element ہے اس پہ بھی کوئی اشارتاں بات نہیں کر رہے ہیں کہ جس پہ کوئی رائزنی کی جا سکے اچھا ٹھیک میں ایک کل ہی آپ کے یہاں پہ اسلامباد کے باہر جو ہے وہ بلوچ خواتین کا ایک بہت بڑا احتجاج تھا جو تربت سے چلا ہوا تھا اور ایک نوجوان کی ہلاکت کے خلاف وہ احتجاج کر رہے تھے میں وہ ویجولز دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا کے اوپر بھی کاتھی آئے شاید آپ خود اس کے اوپر کوئی رول ادا کریں گے یا شاید جائیں گے ان خواتین سے ڈاکس صاحبہ جو اس کو لیڈ کر رہی تھی شاید آپ ان سے انگیج کریں گے ایسا کچھ نہیں ہوا بلکہ ان کے اوپر جو ہے وہ تشدد کیا گیا گسیڑ گسیڑ کے ان کو وینوں کے اندر دھنکا گیا انفورچنٹ دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ وزاعت کرتا چلوں کہ ہم نے بڑی کلیر انسٹرکشنز لوکل ایڈنسٹریشن کو دی تھی کہ کسی قسم کا تشدد ان پر نہ کیا جائے وہ ایجیٹیٹ کر رہے ہیں آئیں گے ایجیٹیشن کریں گے جو بھی ان کے مطالبات ہوں وہ بھی سامنے آ جائیں گے اور ابھی تک جو میری رپورٹ ہے وہ یہی ہے کہ وارٹر کینون کا استعمال کیا گیا ہے تشدد نہیں ہوا ہے جو مجھے بتایا گیا ہے اور میں نے خود بھی اس کو ویرفائی کرنے کی خوشش کیا سٹون پلٹنگ ہوئی سٹون پلٹنگ کے ریاکشن میں یہ گوپریس کیا بانا چاہتے ہیں دیکھیں دوبارہ میں آپ کو ایک ارز کروں کہ دنیا میں جہاں ڈیمونسٹریشن ہوتی ہے ڈیموکراتک سوسائٹیز میں ہوتی ہیں وہاں پہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان سے اجازت لی جاتے ہیں لنڈن میں ہوتا ہے وہاں پہ لنڈن پولیس اس کو اردگرد اس کو منٹر کر رہی ہوتی ہے وہ اجازت دیتے ہیں تو وہاں پہ وہ ڈیمونسٹریشن کرتے ہیں اگر وہ اجازت نہ دیں اور آپ فورس فل انداز میں چاہیں گے کہ میں وہاں پہنچ کے اپنی ڈیمونسٹریشن ڈسپلی کروں گا تو یہ قانون کے دائرے میں آتا ہے کہ ان کو روکا جائے یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی غیر قانونی قانون کے دائرے میں آتا ہے کہ بغیر اجازت کی اگر احتجاج کیا جا رہا ہے اسے روکا جائے اگر آپ دیکھیں آپ ذلعی انتظامیہ سے یہ تمام چیزیں قانون کے دائرے میں ہوتے ہیں اور بعض اوقات administratively ایسا ہوتا ہے کہ ینگ بچے بچیاں ہوتی ہیں جذبات میں آ جاتے ہیں سٹون پیلٹنگ کرتے ہیں پھر پولیس بھی شاید اس پر ریسپونڈ کر دیتی ہے لیکن یہ کوئی تشدد کی پالیسی نہیں تھی دوسرا اس کے لیے میں نے آتھ صبح ایک کیابنٹ کمیٹی تشکیل دیا اس میں پانچ ہمارے بڑے امپورٹنٹ کیابنٹ میمبلز ہیں جن کو ہم نے منڈیٹ دیا ہوئے تو انگیج with all these ایجیٹیٹیف سٹوڈنٹس ہیں یا اگر سٹوڈنٹس نہیں بھی ہیں جتنے بھی لوگ ہیں وہ جلد ہی جلد ہی سے مراد میری ایک گھنٹے کے اندر اندر ان سے راپتے میں آئیں گے اور جو بھی ان کے مطالبات ہیں ان میں سے ایک مطالبہ جو ہے وہ تو کوٹ نے already فیصلہ کر دی ہے اور سی ٹی ٹی کے جو ایمپلائیز ہیں ان کے against ایف آئی آر درج کرنے کا تھا وہ میرے خیال میں ایف آئی آر بھی درج ہو چکی ہے گرچہ میں سمجھتا ہوں کہ جو سی ٹی ٹی کے لوگ ہیں ان کے پاس اپنے کانونی دفاع کا حق موجود ہے اور صوبائی حکومت وہ بھی اور وفاقی حکومت ان کو بھی وہ سپورٹ پروائیڈ کرے گی ایک سسٹیماٹک واقعہ چل رہے ہیں بہت 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 بلکستان پروبلم چیری پیکنگ کی بھی ہے چیری پیکنگ یہ ہے کہ ابھی پچھلے دنوں پندرہ ہمارے لوگ جو تھے وہ کوسٹر لائی ویس پہ مار کے زندہ جلا دیئے گئے لیکن کسی سیول سوسائٹی کے جانب سے ان کی لاشوں کو لے کے یہ نہیں ڈیمانڈ آئی کہ جی یہ وفاقی حکومت یا سوائی حکومت ان قاتلوں کو گرفتار کریں کیا یہ ہمارے ذمہ داری میں نہیں آتا کہ ان کے قاتلوں کو مپرسو کریں پھر اس کے بعد مزدور تھانے میں وہاں پر رات کو پروٹیکشن لینے کے لئے گئے تھے تو پولیس کے سپاہیوں سمیت ان کو قتل گیا گیا ان کی لاشوں کو لے کے بھی کوئی سیول مومنٹ نہیں جنریٹ ہوئی ہماری ایک ہزارہ کمیونٹی ہے تواتر کے ساتھ ان کی قتل و غارتگری ہوتی رہی تب بھی بدقسمتی سے ایسے وکٹم نہیں سامنے آئے کہ جو ان کے لاشوں کو لے کر اس طرح کی بات کر رہے ہوتے ہیں میری میری عرض یہ ہے کہ بلوچستان میں ایسے ملٹنٹ آرگنائزیشن ہیں جنہوں نے ریاست اور معاشرے کے خلاف پرتشددانہ کاروائیاں علال اعلان کر رکھی ہیں جس میں بی ایل اے ہے جس میں بی ایل ایف ہے جس میں ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں جس میں لشکر جنگوی کے لوگ ہیں اور ریاست نے ان گروہوں کے خلاف کاروائی کرنی ہے اور بعض اوقات یہ ہمارے کچھ ایسے گروہوں ہیں جو اس شیڈ کو ڈیفرنشیڈ شاید نہیں کر پا رہے ہیں کہ کیا کہیں پر یہ انہی ٹیروریسٹ کی وائس تو نہیں بنتے جا رہے ہیں ان کی حرکتوں کو ریشنلائز تو نہیں کرتے جا رہے ہیں میں چونکہ ظاہر ہے میرے پاس اس وقت ایک ذمہ دار منصب موجود ہے لہٰذا مجھے کومنٹ کرتے ہوئے تھوڑا سا میں احتیاط کرتا ہوں لیکن ظاہر ہے ہمیں ویزیبیلٹی بھی ہے ہمیں ادراک بھی ہے ہمیں سمجھ بھی ہے کہ کون سے لوگ کہاں اس کو پولیٹیکل ایڈوانٹیج میں استعمال کرنا چاہتے ہیں پر حضر صاحب اگر آپ ان میں سے تین خواتین کو پی ایم ہاؤس بولا لیتے ہیں دیکھیں یہاں پہ بیٹھ کرنے سے میں ان میں سے تین کو نہیں تیس کو یہاں بلالوں گا میں چلا جاؤں گا میرے لیے یہ کوئی خدا نہ خوستہ ایگو کا مسئلہ نہیں ہے وفا کے پانچ وفا کی عزرہ پرائمیرلی جو ہے نا پرائمیسور پاکستان کو ہی ریپریزنٹ کرتے ہیں وہ جب وہاں پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج شام تک وہ ان کو انگیج بھی کریں گے اور جو قانونی ان کے ڈیمانڈز ہوں گی ان کو ہم فلفل بھی کریں گے اور کوش کریں گے کہ وہ پیسفل انداز میں اپنے گھروں کو جائیں اور باقی جو بھی ریزنبل پیسفل ڈیمانسٹریشن ہے اس کا حق بھی ہم ان کو ریسپیکٹ کرتے ہیں اگر وہ فیوچر میں بھی کرنا چاہتے ہیں اس کی تو ان کو کھلی ایجاد ہے ناظرین انوار اور کاکر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کچھ اور بھی سوالات ان سے کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد پلیز ستے وید آس ناظرین 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 بیک آفتر دے بریک دکیر ٹیکر پرائم میسٹر انوار اور کاکر صاحب نے آج ہمیں پروگرام میں ہمارے ساتھ شرکت کی ہے سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں ایک اور اشو جو چل رہا ہے کورٹ کے اندر اس پر وہ ہے سیکرٹ ریکارڈنگز کا آن آرثرائز آڈیو ریکارڈنگز جو ہیں وہ ہو رہی ہیں پچھلے دنوں بشرا بی بی کی ایک آڈیو ریکارڈنگ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے پر آگئی اس وقت وہ کورٹ کے اندر ڈسکس ہو رہی ہے جج بابر ستار صاحب کے سامنے وہ کیس لگا ہوا ہے اور وہاں پہ انٹیلیجنس ایجنسیز آئی ایس آئی اور دیگر ایجنسیز جو ہیں وہ یہ کہتی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں یہ کس طرح ہوتی ہے اور کس طرح سوشل میڈیا پر آ جاتی ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے دونٹ یو تنگ کہ یہ ایک آپ کے جو بیسک سیول رائٹس ہیں اس کے خلاف یہ چیز ہے کہ لوگوں کی آڈیو ریکارڈنگز ہو رہی ہیں دیکھیں ایک تو یہ سبجیڈس میٹر ہے پرائم منسٹر آفسس نے اس پہ اپنا جواب جو ہے کوٹ میں ہم نے جمع کر آیا ہوا ہے اور چونکہ اب تک یہ کنکلوڈ نہیں ہوا لہٰذا اس میں ایسی ڈیولیپمنٹس آئیں گی کہ میں اس پورے پروسیجر کو پریجرس نہیں کرنا چاہتا جو بھی جواب ہوگا ہمارا وہ ہم انشاءاللہ کوٹ میں جمع کر آئیں گے تو دی بیسٹ اف تیر سیٹسفیکشن میں جب اس پی ایم ہاؤس کے اندر انٹر ہو رہا تھا تو آج سے تقریباً دو سال پہلے میں نے امران خان صاحب جب وزیراعظم تھے میں نے ان کا انٹرویو یہاں پہ کیا تھا اور میں نے تب بھی ان سے آڈیو ریکارڈنگز کے بارے میں میں نے ایک سوال کیا تھا اس موقع کے اوپر انہوں نے کہا تھا کہ جی اگر ایسی آڈیو ریکارڈنگز میری بھی ہوتی ہیں بینگ پرائم منسٹر بھی ہوتی ہیں تو وہ سیکیورٹی کی ویسے ہوتی ہیں سیکیورٹی جو ہے وہ چیک کر رہی ہوتی ہے آپ کو بھی لگتا ہے کہ آپ کی آڈیو ریکارڈنگز ہو رہی ہیں دیکھیں میں اس کو اس انگل سے ضرور لیتا ہوں کہ جب آپ کی نیشنل سیکیورٹی تھریٹس ہوتی ہیں نیشنل سیکیورٹی کے اندر آپ کو الیکٹرانک پیجلنس بھی رکھنی پڑتی ہے یومن انٹیلیجنس بھی رکھنی پڑتی ہے اور اس طرح کا مانیٹرنگ نظام جو ہے نا وہ مانڈرن نیشن سٹیٹس میں ہر جگہ پہ موجود ہوتی ہے میری ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے وہ میرے خیال میں ریلیونس نہیں رکھتی ہے لیکن یہ تمام چیزیں تو دی بیسٹ آف دیئر پروفیشنل پریکٹس ہونے چاہیے جو انٹرناشنل بیسٹ پریکٹسز ہیں اس کے زمرے میں ہونے چاہیے یہی جواب انہوں نے بھی دیا خان صاحب نے بھی اسی پیراہے میں یہ جواب دیا تھا اور چند سال کے بعد ہم نے دیکھا کیونکہ آڈیو ریکارڈنگز وہ ایسی آڈیو ریکارڈنگز جو اسی پی ایم ہاؤس کے اندر ہوئی نہیں تھی وہ سوشل میڈیا پر آنا شروع ہو گئی اور ریلیز ہونا شروع ہو گئی دونٹ یو تنک کہ اس کی انکوائری ہونی چاہیے دی کہ کس نے آڈیو ریکارڈنگز کی کس طرح وہ ریلیز ہوئیں اگر پی ایم ہاؤس سیف نہیں ہے ان چیزوں سے تو باقی جو پچیس کروڑ عوام ہیں یہ کہاں سے سیف ہوں گے دیکھیں جی میں نے جیسے آپ کو آس کیا کہ یہ اب ویسے ہی کوٹ میں یہ میٹر ہے اور ہم لگ بگ چھ ساڑھے چھ ہفتے ہمارے رہ گئے ہیں کنکلورڈ ہو جائے گا انشاءاللہ یہ کلیکٹیڈ حکومت آئے گی ضرور وہ اس کو لے کے چلیں اور بتائیں پاکستان کے عوام کو کہ کیسے ریلیز ہوتی ہیں اور کیسے لیک ہوتی ہیں جن کے پاس منڈیٹ آئے گا ہمارے تو ویسے منڈیٹ کوئی آر قسم کے سوالات اٹھتے ہیں تو اس پہ ہم پہ میرے خیال میں یہ ڈیمانڈ کرنا کہ ساری چیزیں ہم ہی سوٹ آؤٹ کر کے چلے جائیں گے تو باقیوں نے پھر کیا کرنا ہے let the elected government come and respond to this let's talk about that elected government آج ابھی بھی elections schedule آ چکا ہے لیکن لوگوں کو ابھی بھی شک ہے کہ آٹھ فروریو elections نہیں ہوں گے what do you have to say کافی حد تک یہ question سٹل ہو چکا ہے اور لگ یہ رہا کہ تمام سیاسی جمعاتیں تیاریوں میں ہیں لوگوں نے اپنے nomination papers ریسیب کرنی ہیں فائل کر رہے ہیں کل پر صورتہ فائنل بھی ہو جائے گا and everyone is in this campaign of election 24 انشاءاللہ آپ کا میں وہ دیکھ رہا تھا کہ چند کراچی کی تاجر آپ سے ملے اور انہوں نے کہا کہ جی الیکشنز جو ہیں اس کو ڈیلے کر دیں کاکٹ صاحب بہت زیادہ پسند آگئے ہیں چند لوگوں کو کہ کاکٹ صاحب is doing a good job تو انہی کو continue کروایا جائے what does کاکٹ صاحب think about that دیکھیں constitutional تقاضہ election ہے اس کو defining ہی کیا جا سکتا بہت سارے لوگوں کی رائے اس ملک میں election کے حوالے سے جمہوریت کے حوالے سے مختلف ہو سکتی اور یہی شاید probably democracy کا حسن ہے کہ لوگ اپنی اپنی رائے کے لئے entitled ہیں لیکن constitution آپ کو باؤنڈ کرتا ہے کہ despite these diversified opinions جو agreed principle اس کے تحت آپ نے چلنا ہے اور وہ election ہے اور ہم election کے لئے جائیں تو میرے خلال میں میں اس کو اگر اس طرح conclude کر دیں کہ no matter کوئی بھی کاکٹ صاحب کو کہے کاکٹ صاحب is not going to continue نہ آپ interested ہیں آپ کا ایک کام ہے caterer set up جب تک ہے جب تک elected prime investor آکے منسے پر نہیں سنبھالتا اس میں نہ کبھی ہم نے ایسا indicate کیا نہ کوئی indirect ایسی بات کی نہ کوئی direct بات ایسی کی i am a caretaker prime minister of this country the elections are happening on 8th of February انشاءاللہ اور اس کے نتیجے میں ایک حکومت بنے جا رہی یہ ایک حکومت بنے گی اور ہم ان کی vote taking ceremony کو attend کر کے اپنے گھر چلے جائیں گے اللہ اللہ خیر صرف آگر صاحب thank you so much آپ نے وقت نکالا ہمارے لئے thank you so much ناظرین the ktk prime minister انوارلو کاکٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے بڑے مشکل سوالات کی انہوں نے جوابات دیئے جوابات کیسے تھے نیخل میں decision جو ہے وہ آپ کے اوپر ہم چھوڑتے ہیں پروگرام سے ہفتے کے لئے اتنا ہیں گے انہیں ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ